بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو آج ہم بات کریں گے سی پیک کے بارے میں کہ سی پیک اصل میں ہے کیا اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ سی پیک صرف اور صرف پاکستان اور چائنہ کے درمیان ایک معاہدہ ہے لیکن ایسا ہرگز نہیں ہے سی پیک چائنہ کے ایک بہت بڑے پروڈیکٹ کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے چائنہ کے اس بڑے پروڈیکٹ کا نام او بور ہے او بی او آر او بور سٹینڈز فار ون بیلٹ ون روڈ یہ پروڈیکٹ اتنا بڑا ہے کہ اس میں ستر ممالک شامل ہیں اور چائنہ اس پروڈیکٹ پر نو سو بلین یعنی کہ نائن ہنڈرڈ بلین ڈولرز انویسٹ کرے گا او بور کے آگے بھی دو بڑے میجر پروڈیکٹ ہے جس میں پہلے نمبر پر ریلوے لائن اور دوسرے نمبر پر ایکونمک کوریڈورز ہیں سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں ریلوے لائنز کی سب سے پہلی ریلوے لائن زی ویوز سے شروع ہو کر کازکستان تک جاتی ہے اور پھر کازکستان سے آگے رشیہ تک اور پھر رشیہ سے سپین تک اور پھر آگے ختم ہو جاتی ہے جبکہ دوسری ریلوے لائن بیجنگ سے شروع ہو کر منگولیہ تک پہنچتی ہے اور پھر منگولیہ سے رشیہ تک اور پھر رشیہ سے وہ پہلی ریلوے لائن کے ساتھ جا ملتی ہے دوسرے نمبر پر ہم بات کرتے ہیں ایکونمک کوریڈورز پہلی بندرگاہ میان مار کانٹریز سے شروع ہوتی ہوئی ہبنٹوٹا سے جا ملتی ہے جو کہ سری لائنکا کی ایک بندرگاہ ہے ہم بات ٹوٹا جو کہ سری لائنکا کی ایک بندرگاہ ہے اس کو چائنہ پہلے ہی 99 سال یعنی کہ 99 یئرز کی لیس پر لے چکا ہے کیونکہ اس بندرگاہ سے ان کو زیادہ منافع نہیں حاصل ہوا تھا جبکہ دوسری بندرگاہ چائنہ سے ہو کر پاکستان میں گوادر تک آتی ہے جہاں پر سی پیک کے کچھ فائد ہیں وہاں پر اس کے کچھ نقصانات بھی ہیں سب سے پہلا نقصان کلچرل ایشو سی پیک کا پہلا ڈس اڈوانٹیج یہ ہے کہ اس سے دنیا میں کلچرل ایشو نہ پیدا ہو جائے مثلاً لوگ اپنے کلچر کو چھوڑ کر چائنیز کلچر کو اپنانا شروع کر دیں گے مثلاً شلوار کمیز وغیرہ کو چھوڑ کر چائنیز لباس کو فوکیت دینا شروع کر دیں گے اور یہ کلچرل ایشو سی پیک کا سب سے پہلا ڈس اڈوانٹیج ہے نیو ایسٹ انڈیا کمپنی سی پیک کا دوسرا بڑا ڈس اڈوانٹیج یہ ہے کہ برے صغیر میں کوئی نئی ایسٹ انڈیا کمپنی نہ آ جائے کیونکہ برے صغیر میں پہلے بھی انگریز تجارت کے بہانے سے آئے اور انہوں نے وہاں پر کافی لوٹ مار اور قتل و غارت بھی کی اور انہوں نے وہاں پر قبضہ بھی کر لیا اسی طرح سے یہ خطرہ لاحق ہے کہ نئی ایسٹ انڈیا کمپنی نہ آ جائے تیسرے نمبر پر ہم بات کرتے ہیں چائنیز انفلوینس سی پیک کا تیسرا بڑا ڈس اڈوانٹیج یہ بھی ہے کہ چائنہ پاکستان کو اپنے مفاد کے لیے بھی استعمال کرے گا جیسے امریکہ نے پہلے پہل پاکستان کی بہت فیور کی اور اس کے ساتھ ہم دردانہ تعلقات استوار کر کے ان پر اپنی مردی تھوپنا شروع کر دی اور ان کو مختلف ممالک کے ساتھ لڑوانا بھی شروع کر دیا مثلا پاکستان کو افغانستان کے خلاف لڑوانا شروع کر دیا اسی طرح چائنہ بھی پاکستان کو مختلف ممالک کے ساتھ لڑوا سکتا ہے کیونکہ اس نے پاکستان پر اپنا پیسہ انوست کیا ہے لوس ٹو منفیکچرنگ سیکٹر سی پیک کا چوتھا سب سے بڑا ڈس اڈوانٹیج یہ بھی ہے کہ چائنہ سستی اشیاء فراہم کرے گا مثلا جیسے کہ پاکستان میں زونگ کی سیم کے سب سے سستے پیکجز ہیں اس کی وجہ سے زیادہ تار لوگ دوسری سیموں مطلب جیس وغیرہ کو چھوڑ کر زونگ کی سیم خریدتے ہیں جو کہ چائنہ کی کمپنی کی سیم ہے اور دوسری طرف جس طرح پاکستان اپنی بنائی ہوئی ایک چیز چارس سر پے کی مثلا بیچتا ہے چائنہ وہی چیز پاکستان میں تین سور پے کی بیچے گا جس سے زیادہ تار عوام ان کی بنائی ہوئی یعنی کہ سستی اشیاء خرید دیں گے اور اس طرح پاکستان کی عوام غریب سے غریب تار ہوتی چلی جائے گی کیونکہ ان کی اشیاء کو کوئی خرید دے گا نہیں اور ان کی عوام بھوکی پیاسی مر جائے گی سی پیک کا یہ بھی ایک بہت بڑا نقصان ہے دوستو اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں آج کے لئے اتنا ہی اللہ حافظ